آخری بات آج کی اس نشیس سے متعلق کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یعنی اور فی الحال اگر آج کی تاریخ کیا ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ و سل مارو کے ادر ایک عجیب سا اتحاد پیدا کیا الحمدلللہ اللہ اس کو باقی رکھے اور دین دین کی بنیاد پر کتاب السنت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اتحاد عطا فرمائے لیکن اگر ہم خیر الخرون کی بات کرتے ہیں خاص کر دوسری صدی تیسری صدی تو بلکل ہنگامی طور پر اس میں ایک اعقادی طور پر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ خلقِ قرآن کا مسئلہ یہ قرآنِ مجید اللہ کا کلام ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے عیادن باللہ وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے قرآنِ مجید اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفتِ کلام ہے اور جو باطل نظریات تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں مندرس کر دیا ہے مطلب مٹ چکی ہیں مندرس ہو چکی ہیں مٹ چکی ہیں وہ جو حق ہے اللہ نے اسے باقی رکھا اس سلسلے میں جو آج کا درس ہے مجھے ایک بڑی عجیب بات لگی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک عظیم علیم دین ہے جو چوتی صدی حجری کی ہیں تین سو چار حجری ان کا سنی ولادت ہے اور تین سو اسی پر سات حجری ان کا سنی وفات ہے بغداد کے علماء میں سے ہیں بغداد کے قریب کی علم دنیا میں وہ ابن ابتہ سے معروف ہے ابن ابتہ آبا و ازداد میں سے ان کے تھے ان کے طرف منصوب ہیں ان کا جو نام تھا عبید اللہ ابن محمد ابو عبداللہ کنیاتین کی ایک علاقہ ہے بغداد کے قریب کئی کتابوں کے مصنف دنیا کی ایک عظیم علماء میں سے آپ نے ایک کتاب لکھیا الیبانہ 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 الکبرہ مطلق جب کہتے ہیں تو الیبانہ الکبرہ اس میں آپ نے اہلوسنہ والجماعہ کے عقائد کو بہت مرتب اور مفصل لکھا میں نے اس پر مستقل درس دیا ہے میری زندگی کے اوائل محاضرات میں سے ہیں حیدر آباد میں دیا تھا میں نے مجید عباد الرحمن میں وہ یوٹیوپ پر موجود ہے تین کتابیں جو عقادی اعتبار سے اہلوسنہ کے مراجعے کی حیثت رکھتے ہیں ان میں سے یہ بھی ایک کتاب ہے الیبانہ اس میں آپ نے ایک مستقل باپ قائم کیا ہے ستاون باپ نمبر ہے پچاس پر ساتھ باپ میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ باب ما جاعت بھی السنہ عن الرسول کہ اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے جو بات میں ثابت ہوتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآنی آیات احادیث مبارکہ اپنی سنت سے وہ ساری باتیں انہوں نے اپنی سنت سے لکھی ہیں اور متعدد باتیں انہوں نے لکھی لیکن اس میں سے ایک دلچسپ بات آپ نے لکھا آپ نے جو جہمیہ ہیں ان پر رت کرتے ہوئے لکھا کہ وَكَذَلِكَ يُحْتَجُ عَلَى الْجَحْمِي الْخَبِيثَ الْمُلْحِدِ کہا کہ الْجَحْمِيم خَبِيثُ النَّفْسِ بَطِّينِ انسان ایک ملحِد اس کے ردمی اس بات سے بھی احتجاج کیا جائے گا یعنی اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہونا انہوں نے متعدد آسالیف سے انہوں نے مطلب ثابت کیا ہے متعدد دلائل سے ایک بات آپ نے یہ بھی لکھی جو یہ آیت کریمہ الْعَلَى مُسْوِي لَلْمُطَحْرُونَ اس سے بھی اسے دلال کیا انہوں نے کیسے اس دلال کیا کہا کہ حَلْ تَعْلَمُ شَيْئًا مَخْلُخًا حَلْ تَعْلَمُ شَيْئًا مَخْلُخًا يَجُوزُ أَيِّمُ السَّهُوبِ طَاحِرٌ کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ مخلوقات میں سے آپ جو کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے کہتے ہیں اب ذرا بتائیے کہ کائنات میں ایسی کوئی مخلوق بھی ہے کیا جسے طہارت سے چھوننے کو ضروری قرار دیا گیا ہو شریعت میں يَجُوزُ أَيِّمُسْوِ طَاحِر کہ صرف طاہِر ہی اس کو چھوئے گا ایسی کوئی شرط ہے کیا بتاؤ کوئی مخلوق ہو تو قرآن مجید کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے شرط قرار دیا اس کو اگر قرآن مخلوق ہے اس کے لئے اتنی کڑی شرطیں ہیں کہ اس کو طہارت کے حالت میں چھونا چاہیے قرآن کے علاوہ کوئی اور مخلوق بھی ہو تو بتائیے کہ طاہر ہی چھوئے گا اس کو ایسی کوئی ہے کیا بات کوئی مخلوق ہے تو بتاؤ آپ بہت عاضی ہو رہے ہیں آپ کو کتنی دلچسپ بات ہے کہا کہ طہارتا تَجُوزُ لَهُ سَلَاتُ ایسی طہارت جس سے نماز ہو جا نہ اس کی یعنی جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ نماز کے لئے طہارت چاہیے غسل کی بات ہو یا وضل کی بات ہو کہ طہارت کے حالت میں اب تمہاری نماز ہو سکتی ہے اسی طہارت ہی سے تو مصف چھو سکتے نا یعنی مطلب یہ کہ ایک شخص قرآن کو چھو سکتا ہے مطلب یہ کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے پہ نماز کی طاہر ہے وہ جب آپ کو طہارت نہیں ہے حدث اکبر ہو حدث ازغر ہو آپ مصف نہیں چھو سکتے تو آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے مطلب ہوگی آپ کو تو کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کو یہ شرف عطا فرمایا ہے جو مخلوق کو یہ شرف عطا نہیں کہا رب العالمین آپ مخلوق کو بغیر طہارت کی چھو سکتے ہیں کوئی بھی انسان ہو کوئی بھی مخلوق ہو لیکن قرآن مجید کو بغیر طہارت کی نہیں چھو سکتے تو کیا قرآن مجید اگر اللہ کی مخلوق ہے تو ہے کوئی مخلوق اور کوئی جیسے طہارت سے چھوننے کو لازم قرار دیا گیا ہو یہ شرف اس کو اسی لئے ملا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے کہا کہ ولیکنہو کلام اللہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے ومن ثم حضیر بی ایمس بی ایمس مصحف اللہ طاہر اللہ رب العالمین اسی وجہ سے قرآن مجید کی سلسلے میں یہ حکم یہ حکم جاری کر دیا کہ اس کو صرف طہارت کے حالت میں چھویں گے اس کو یہ ایک طرح سے رد کیا آپ نے یعنی